ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے یا اس میں کے بارک بھی ہوتے ہیں کچھ تو اس میں الکوہل کی آمیزش ہے اور یہ الکوہل جو ہے وہ خالی شراب آلہ فاضل بریلوی کے ملفوظات میں اس پہ پوری تحقیق موجود ہے کہ الکوہل اور اسپیرٹ جو ہے صرف شراب نہیں بلکہ آلہ فاضل بریلوی فراملہ یہ بترین قسم کی شراب ہے مثلا شراب پینے والا آدمی جو شرابی ہو اتنی شراب پیئے کہ دس سال میں مرے الکوہل پینے والا پانس سال میں مر جائے گا اتنی بترین قسم کی شراب تو ایسا پین اگر یہاں لگا ہو جس میں الکوہل کی آمیزش ہے تو ظاہر ہے کہ نماز فاسد ہے بلکل ایسے جیسے کوئی آدمی چھوٹی سی شیشی میں شراب لے کر اپنی جیب میں رکھ لے اور نماز پڑھے تو نماز فاسد ہے تو الکوہل اسپیرٹ جو ہے وہ نجیس ہے ایسے پین سے لکھنے سے پریز کرنا چاہیے اور ایسوں سے نام وغیرہ بھی نہ لکھائیں جائیں خصوصی سے اللہ اور اس کے رسول کے نام ہے جیسے عبدالجبار عبدالرحمان محمد احمد غلام احمد اس پین سے یہ نام بھی نہ لکھے جائیں عام جو بال پر ملتے ہیں لکھنے والے اس میں الکوہل کی آمیزش نہیں اسی طرح جو سیہائی ملتی ہے لکوٹ اس میں بھی میں نے تحقیق ہے اس میں بھی الکوہل مجھے بہرحال نظر نہیں آئی بلکہ یہ بتایا کہ گلیسرین ضرور ہوتی ہے کہ جس میں نب میں سیہائی خوشک نہ ہو تو لکھنے میں وہ کیا کہتے ہیں خوشک نہ ہونے کی وجہ سے معمین مددگار ہوتا اس لئے عام جو سیہائی ملتی ہے اب تو خیر وہ دوری نہیں رہا سیہائی کا تو ان میں میری تحقیق کے مطابق جو میں نے پڑھا اور دیکھا اس میں الکوہل نہیں ہے جن میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ان سے پریز کرنا چاہیے